تب انسان اسلام کے اوپر مرتا ہے اگر توفیق نہ دے تو انسان اسلام کے اوپر نہیں مر سکتا اب جب توفیق الہی کی وجہ سے آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ توفیق کیسے ہوگی جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں توفیق دی جائے گی کہ تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو یہ بات یہ ہے نکتہ تو پہلی بنیاد ہے اتحاد کی اتقاللہ حقہ تقاتے ہی اور دوسری بنیاد کیا ہے اتحاد کی اعتصام بحبل اللہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک ہے اتقاللہ حقہ تقاتے ہی ایک اعتصام بحبل اللہ اور تیسرے عدہ میں تفرق یعنی فرقوں میں نہ بٹنا اتقاللہ حقہ تقاتے ہی فسٹ بنیاد پہلی بنیاد دوسرے اعتصام بحبل اللہ دوسری بنیاد قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا اور تیسرے عدہ میں تفرق فرقہ بندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ تین بنیادیں ہیں کس کی؟ اتحاد کی پہلی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ عجیب و غریب ہے آدمی اگر اس طرح ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کبھی اختلاف ہو بھی جائے آپس میں تو چھوٹا بن جائے گا بھئی تیری ہی بات بڑی چلو تیری ہی بات مال لیتے ہیں اختلاف کہاں ہوتا ہے جب ہر آدمی اپنی بات منوانے پہ لگ جاتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے دوسرا کہتا ہے جو تُو کر رہا وہ صحیح نہیں ہے ہے نا اب ایک کہہ رہا ہے جو تُو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور دونوں اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں مسئلہ کیسے حل ہو اس میں ایک چھوٹا بن جائے نا اور یہی نکتہ خانی کی زندگی میں لے جاؤ بی بی کہہ رہی ہے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اب دونوں اگر بڑے بنیں گے تب تو پھر وہی ہاتھا پائی کی نو بتائے گی ان میں سے ایک چھوٹا بن جائے جگڑا فوراں ختم ہو جائے اور چھوٹا کب بنے گا جب اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح ڈرے گا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ اکبر ایسا حصول ہے کہ کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے اتحاد کی تین منعاتیں اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے قرآن و سنت کو مضبوطی سے بگڑنا ادھم اتفرگ پھر قبندی سے پریز کر دیجا اچھا یہ باقی کب رہیں گے نہیں سمجھا آپ سمجھاتا ہوں پیڑ آپ نے لگا دیا پودے لگا دیئے اب کس چیز کی ضرورت ہے زمین جوت کر کے خسو خاشاک سے اس کو پاک کر کے آپ نے پودا لگا دیا بس کافی ہے نہیں بلکہ اب برابر پانی ڈالتے رہو برابر اس کی دیکھ ریک کرتے رہو دیکھ وال کرتے رہو ایسے ہی آپ اتقاللہ حق کا تقاطی والے ہو گئے اعتسام بھی حبلی اللہ دوسری بنیاد بھی آپ کے پاس آ گئی عدم تفرق بھی آپ کے اندر آ گیا لیکن وَلْتَكُمْ تَوْئِفَةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُمْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ تم میں سے ایک امت ایسی ہو ایک گروہ ایسا ہو جو برابر بھلائی کا حکم دیتا رہا اور برائیوں سے روکتا رہا گویا کہ وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برابر یہ کام کرتی رہے وہ پانی کی حیثیت ہو کہ اس اتحاد کے پودے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دعوت الاللہ کے لیے ایک پوری ٹیم ہو جو پانی دیتی رہے تاکہ اتحاد برکران رہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے دور کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے سفید کا لفظ استعمال کیا گیا یومتب یوزوجوہ قیامت کے دن باچھ چہرے کالے ہوں گے باچھ چہرے سفید ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ برے آمال کالے ہوتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں نا خراب کام کو کائے کو یہ کالے کرتود کر رہا ہے کرتود مانے کام اس کے ساتھ ہم کالا لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ برے کام جو ہوتے وہ کالے ہوتے اور ایک بات اور بتاتا ہوں برے کاموں کو کالی راتوں سے یا اندھیروں سے بڑی نسبت ہوتی ہے جتنے بھی خطرناک چیزیں ہیں ان سب کا تعلق رات سے ہوتا ہے شریر جنات رات میں نکلتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے ہی شام ڈھل جائے سرے شام ہی بچوں کو گھروں میں رکھو باہر مت نکالو جی رات ہوتے ہی اپنے پانی کے برتنوں کو بھانچ دو کہ کیرے اس کے اندر نہ گھج جائیں اس لیے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تیسے ہی گناہوں کے نقید نکل پڑتے ہیں بیر بار رات میں آباد ہوتے ہیں کی دن میں آتو گناہوں کے کام کب ہوتے ہیں رات میں ہوتے ہیں تو تاریکی کو گناہ سے بڑی نسبت ہے تو بدعملی یہ کالی ہوتی ہے اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے جب کالا کام کرو گے تو چہرہ کالا ہو جائے گا یوں میں تب یزو جو ہوں اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے جب تم نے کالے کرتود کی ہے تو چہرہ کالا ہوگا نا اب تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھے کاموں کو روشن کام کہا جاتا ہے اس کا اثر چہرے کے اوپر ہوگا کہ تیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اچھا دنیا ہی میں چہرے کالے ہو جاتے ہیں گورا آدمی رہے تب بھی کالا ہی رہتا ہے وہ یہ اور بات ہے کہ وہ نظر ہونی چاہیے دیکھنے کے لئے خدا کی قسم اگر اللہ وہ نظر دے دے تو بدعمل چاہے کتنا ہی گورا ہو بلکل کالا کلوٹا نظر آئے گا اور کالا آدمی اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے خدا اگر وہ نظر دے دے انسان کو دیکھنے کی تو در حقیقت وہ بہت ہی خوبصورت دکھائے دے گا کالا پر ایک طرف لگا ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس آیت کریمہ کے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ سنت روشن چیز ہے بیداد کالی چیز ہے سنت اور بیداد کا تقابل کیجئے تو سنت روشن اور بیداد کالی اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نقل کیا گیا ہے کہا گیا کہ یہ یہودی یہ بنی اسرائیل زلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے یہ کبھی عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گدار سکتے کسی سپر پاور کا تفہلی بن کر کے یہ دنیا میں کچھ دن باقی رہ سکتے ہیں لیکن پھل پھول نہیں سکتے کیوں وجہ بتائی گی اس لیے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں یختلون الانبیاء ان کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ انبیاء اکرام کو یہ قتل کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ اس قوم کا حال یہ ہے یہ فیصلہ ایسے نہیں سنایا گیا ہے انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نا فرمانی کی وجہ سے اور کون سا پاپ ہے جو یہ نہ کرتے ہوں ان اجوہات کی بنا پر اور خاص طور سے انبیاء کی بددعہ ہے اس قوم کے اوپر بددعہ ہی نہیں بلکہ انبیاء کی بددعہ ان کی جینز میں داخل ہو گئی ہے کس میں جینز میں داخل ہو گئی ہے لہذا یہ ہمیشہ آئیسے زلیل و خوار رہیں گے اس دنیا میں پنپ نہیں سکتے ذلت و مسکنہ تین کا مقدر ہے اس کے بعد فرمایا گیا تم حق پر ہونا تو حق کے مخالفین تو دنیا میں ہوتے رہے ہیں ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہابی یہ تو قائدہ ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ اچھے آدمی کے مخالفین رہا کرتے ہیں اچھی بات کی مخالفت کرنے والے لوگ رہتے ہی ہیں حق کے مقابلے میں باطل رہا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا تو تم حق کے اوپر ہونا تمہارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی تمہاری لیے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیا جاتے رہیں گے تمہارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے تمہیں صفحہ ہستی سے نیست نابود کرنے کے پلانس بنتے رہیں گے آؤ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں وہ نسخہ اگر استعمال کرلو تو دنیا کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگار سکتی وہ نسخہ استعمال کرو مخالفتوں کو بھول جو سازش کیا ہو رہی ہے ان کی طرف نگامت رکھو تم صرف ایک کام کرو ایک نسخہ استعمال کرو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تمہارے اندر سبر آ جائے جو تمام نیکیوں کی ماں ہے سبر کیا ہے تمام نیکیوں کی ماں بولتا ہوں اس کو سبر تمام نیکیوں کی ماں اور دوسرے تقوی اگر تمہارے اندر سبر آ جائے اور تقوی آ جائے یہ دو چیزیں ہیں جن کا مرکب ایک ماجون بنتا ہے یہ ماجون استعمال کرو روز کونسا ماجون سبر اور تقوی کا مرکب یہ ماجون استعمال کر دیرو سبر اور تقوی کا ماجون فائدہ لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کی کوئی بھی سازشت میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کیا ہو نسخہ بھی بتا دیا گیا نسخہ استعمال تو کرو پریشان کب ہوگے جب یہ نسخہ استعمال کرنا چھوڑ دو گے ارے بیماری ہے تمہارے اندر دوانے استعمال کرو گے تو بیماری تو پورے بدن کے اندر پھیلی جائے گی ایک نسخہ بتا دیا گیا سازشتوں سے بچنا ہے آدھائی اسلام کے سازشتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لئے ایک نسخہ ہے صبر اور تقویٰ لائے ضرور کو قیدوم شہیہ ان کی سازشیں ان کے مکرو فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے کہ تم تو تین سو نو تھے تین سو تیرہ تھے قلیل تعداد میں تھے ہم نے تمہاری مدد کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمَدِلَّ تم تو بڑے کمزور تھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے میدانِ بدر میں تمہاری مدد فرمائی پہلے ایک ہزار فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا سورہ انفال میں ہے اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تین ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں اس کے بعد ایک شرط کے ساتھ پانچ ہزار فرشتے بھیجے جانے کا وعدہ ہوا سوال یہ ہے ایک مرتبہ ایک ہزار فرشتے دوسری بار تین ہزار فرشتے تیسری بار پانچ ہزار فرشتے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ مسلمان جب تین سو نو یا تین سو تیرہ نکلے تو اس وقت مشرقین کے مخالفین کی تعداد ایک ہزار تھی ایک ہزار تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا مخالفین کی تعداد ایک ہزار ہے مشرقین کی تعداد ایک ہزار تو ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں درمیان میں معلوم ہے قرز ابن جابر فہری فہر قبیلے کا ایک شخص قرز ابن جابر وہ تین ہزار آدمی لے کر کے آ رہا ہے تین ہزار یا کچھ آدمی لے کر کے آ رہا ہے جس سے کل ملا کر کے مشرقین کی تعداد تین ہزار ہو جاتی اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمانوں کی گھبرار دیکھی کہ ہم لوگ تو تین سو نو ہیں تین سو تیرہ ہیں مقالفین ایک ہزار تھے اب دیکھو اور آ رہے ہو تقریباً تین ہزار ہو جاتے تو مسلمانوں کی گھبرار کو دور کرنے کے لئے دوسرا وعدہ کیا گیا وہ تین ہزار ہیں نے تین ہزار فرشتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر ایک بارگی حملہ کریں گے وہ اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر پانچ ہزار فرشتے آئیں گے لیکن آخر میں ایک بارگی حملہ نہیں ہوا لہذا فرشتے تین ہی ہزار آ رہے ہیں اس لئے کہ ایک بارگی حملہ نہیں ہوا تو یہ جو تین وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہا گیا بڑی پیاری بات ہے یہ لے کر کے جاؤں کہتے ہیں آدمی گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو اس کی تفصیل پانچ میں پارے میں کل انشاء اللہ کروں گا چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے ان کی پہچان کیا ہے یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا آدمی چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے کیوں کرتا ہے آدمی گناہ وجہ بتائی گی ذکر اللہ اللہ کو یاد کرے اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تب ہی آدمی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے لہذا اگر گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر برابر کرتے رہو یا اب گناہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے فرد کرو اللہ اس لیے کہ غفلت سے وہ گناہ ہوا ہے نا تو اب اللہ کو یاد کرو اب گناہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اللہ گناہ بخشتا ہے دو شرط کے ساتھ دو شرطیں ہونا پہلی شرط کیا ہے اب نے جو گناہ ہوئے ہیں آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ ندامت کا اظہار کیجئے ارے اتنا برا ہو گیا اور آگے آپ یہ عزم کریں کہ وہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا عریف رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے ایک آدمی تھا نصوح نام کا عورت جیسی شکل تھی اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا تو بادشاہ لوگ بیگمات کی خدمت کے لیے جو خادمائے رکھتے تھے یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا عیاش طبیعت کا تھا اب وہ وہ بادشاہ کی بیگمات کے بدن کی مالش ان کو نہلانا یہ سب کام جو خادمائے کرتی تھی یہ بھی جو عورت کی شکل کا تھا اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا عورت بن کے ان کے درمیان کام کرنے لگا اور اس کو اس کام سے بڑا مدہ آتا تھا نفس کو تلزوز اور حضوز نفس اس کو ملتا تھا عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا بڑا نیک آدمی تھا اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں اللہ سے میرے لئے دعا کریں گناہ کا حساس تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے میرے لئے دعا کریں اب اس بندے نے دعا کر دی لہذا حدیث میں بھی یہ ہے کہ کوئی سفر میں جانے لگے تو کہہ دیں کیجئے کہ میرے لئے دعا کیجئے یا ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے ایک کہے کہ میرے لئے دعا کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے اس نے کہا کہ میرے حق میں آپ اللہ سے دعا کر انہوں نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے نا گناہ کے دلدل سے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قیمتی موتی گم ہو گیا کسی بیگم کا یہ ہوا کہ جتنی خادمائیں ہیں سب تلاشی دیں اور تلاشی کیسے لی جائے گی سب خادمائوں کو ننگا کر دیا جائے گا یہ کہ بات دی گرے تمام خادمائوں کو لڑکیوں کو ننگا کر کے تلاشی لی جانے لگی اب بتائیے اس شخص کی جس کا نام نصوح تھا اس کی کیا قیفیت ہوئی ہوگی کہ ابھی جب میں ننگا ہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے تو مرد آئیے پھر میرے لیے صرف ایک ہی سزا ہے وہ ہے موت دوسری کوئی سزا نہیں اتنا ڈر گیا کہنے لگا کہ میرے اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے تو میں اہد کرتا ہوں کی آگے یہ گناہ نہیں کروں گا اور پختہ اہد کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جذبے کی قدر فرمائی ابھی اس کی باری آنے والی تھی کہ ادھر آواز آئی موتی مل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب گناہ کا ارتکاب کر لے تو پہلے نادم ہو نادم ہونے کے بعد توبہ کرے توبہ کی قیفیت کیسی ہو ایسی قیفیت ہو کہ اب مرنے والا ہوں اب میرے پاس وقت نہیں ہے لہذا توبہ نسوہ کر لو خالص توبہ کر لو کہ اب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں کیسی توبہ کرے گا وہ سوچے گا کہ میں آگے گناہ کروں گا قطع نہیں ایسی توبہ کرو کہ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میری موت کا منتظر نہ ہو صدق دل سے توبہ کر لو تو ایک ہے گناہ پر ندامت اور دوسرے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوْهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوچھ کر کے فَاسْرَانَ نہ کرنا گناہ پر ندامت اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عوض ہے تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے نا تو پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرے پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں کے معافی مانگے اللہ سے کتی اچھی بات ہے دیکھو پہلے کہا ربنا اننا آمننا اپنے ایمان کی تجدید کرے یعنی گناہ سے ایمان معارض خطر میں آ جاتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرے اننا آمننا بولے اے اللہ ہم ایمان لائے اپنے ایمان کی تجدید کرے اس کے بعد اپنے گناہ کے معافی مانگے اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گناہوں کے معافی مانگنے کے کہ جہنم سے مجھے بچا لے بس اور یہ دعا کب کرے بھئی حکیم جب دعا دیتا ہے تو کہتا فلاں ٹائم کھا لینا ہے یعنی اس ٹائم وہ دعا موصر ہوگی بتایا گیا المستغفرین بالاسحار تحجد کے ٹائم اگر دعا ماغو تو قبول ہوگی سہر صبح کے وقت یعنی تحجد کے ٹائم ٹائم بتا دیا گیا اللہ دعا قبول کرتا تحجد کے اندر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں باگ باگ کر کے بابوں کے پاس جاتے ہیں وہاں کیا ملنے والا وہ البچارے خود موتا جائیں وہ کیا دیں گے اللہ اکبر اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی انما یرید اللہ لیعادی بم اللہ کے دشمنوں کو دیکھو مدھب بیزار ہیں اللہ کے نافرمان ہیں لیکن بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گدار رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے مومنوں ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نافرمان ہیں لیکن عیش و عشرت کی زندگی گدار رہے ہیں یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا اتنا عذاب پہلے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے گناہوں کے لئے جو عذاب ہے وہ تو ہی یہ جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا اتنا عذاب ان کے لئے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے یعنی یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا ایکسٹرا اتنا عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے انما یرید اللہ لیعذب ہوں یعنی یہ جو عیاشیاں ہیں ان کے عذاب کے قسط ہے جو یہاں یہ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کیا؟ بولنے کا انداز ہے کیا؟ ستائل ہے کیا؟ ٹاکنگ ہے بولنے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے ایک اور بڑے مزے میں زندگی گدار رہا ہے تو غم کا ایک کو کرتے ہو ارے اسے مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے؟ ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا وہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی مرنا ہے تم دور مر جاؤ گے لیکن تم ہمارے فرما بردار ہو کر کے آو گے تو ابدی راحت اور وہ میرا نافرمان بن کر کے آیا ہے تو اس کے لئے ابدی عذاب لہذا ان کو دیکھ کر کے تم حسرت نہ کرو بلکہ ان کو دیکھ کر کے تم افسوس کرو تو ایک بات بتائیں گے موت سے کسی کو مفر نہیں کلوں نفسیں زائے قتل موت پرائم منشٹر کو مرنا ہے صدر کو مرنا ہے سیم کو مرنا ہے نیتہ کو مرنا ہے ایک معمولی آدمی کو مرنا ہے بڑے آدمی کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے موت سے کسی کو مفر نہیں ایک مسلمہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں ایک اچھا یہاں جو بھی کر رہے ہو بھلا یا برا اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن قیامت کے دن پورا پورا بدلہ برے عامال کا پورا بدلہ اچھے عامال کا پورا بدلہ دو تیسرے کامیابی کا میعار کیا ہے کامیاب کون جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا کامیابی کا میعار یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے یہ کامیابی کا میعار ہے یہ دنیا یہ تو سراب ہے دوگی کی ٹٹی ہے میراج ہے یہ سراب ہے اس لئے کہ آدمی اگر اسے پیاس لگی ہو اور سہرہ میں ہو تو دور ریت جو ہے وہ فیزکس کا کوئی قائدہ ہے کہ یہ یہ طریقہ ہو تو ریت جو ہے وہ سراب دکھتی ہے اور یہ یہ طریقہ ہو تو ریت ڈائمنڈ دکھتی ہے فیزکس کا کچھ حصول ہے وہ میرا بچہ کچھ بیان کر رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے وہ میں نے سراب کا تو اس نے بتا ہے کہ سراب کیسے سراب کیسے بنتا ہے بولا تو تو یہ دنیا سراب ایک پیاسا آدمی ریت کو پانی سمجھ کر کے دوڑتا رہتا ہے زندگی بھر دوڑتا رہے پیاس سے مر جائے گا لیکن اسے پانی ملنے والا نہیں ہے ایسے ہی ایسے دوڑتا رہے زندگی بھر تمام تمنا پوری نہیں ہوتی اور آخر میں مر جاتا ہو کل لو نفسی ذائقات الموت سراب ہی تو ہے دھوگی کی ٹٹی ہی تو ہے دھوکہ ہے یہ سراب دھوکہ ہے اور متا کہہ کر کے تو عجیب نکتہ پیدا کر دیا گیا ہے متا کا مطلب ہوتا ہے عارضی پوجی یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ عارضی ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے تو ایک تو دھوکہ ہے اور دھوکہ بھی کیسا وہ بھی عارضی ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کہ ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رہو اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اولوالالباب کون ہے عقل والے کہتے ہیں فلان آفیسر یہ عقل والا ہے فلان اہدے پر پہنچنے والا یہ عقل مند ہے قرآن حکیم بتاتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں عقل مند کسے بولتے ہیں ان في اختلاف اللیل والنہار لآیات اللیولی الالباب یا اولوالالباب کون عقل والے اللذین اذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلى جنوبهم ویتفکرون في خلق السماوات والا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانکا فقین عذاب النا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا مال ظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا کھاوات اللہ اولوالالباب کون جو اٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں لیٹیں تو پہلوں کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ ساتھ فکر کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر فکر بھئی کالی ذکر کر رہے وہ بھی صحیح نہیں ہیں اور فکر تو تمہارے آئے نہیں فکر کا مطلب کیا ہے کھانے کی فکر کیا کھانا چاہونا اس کی فکر نائے فکر کہہ گی وہ بتایا جا رہا ہے ذکر کہہ گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور فکر کہہ گی کھانے کی نہیں وَيَتَفَكَّرُنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تم فکر کرو کہتے ہیں سائنس دان بھی تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں اللہ یہاں نکتہ یہ بتا دوں کہ فکر فکر میں فرق ہوتا ہے کسی کو کھانے کی فکر ہوتی ہے سائنس دانوں کو کس بات کی فکر ہے کس بات میں وہ غور کرتے ہیں وہ معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتے ہیں جب تمہاری تلاش معلومات کے اضافے کے لیے ہے تو حقیقت تمہیں کہاں ملے گی تمہاری تو تلاش معلومات ہیں معلومات میں اضافہ یہ تمہاری تلاش ہے تو تمہیں حقیقت کیسے ملے گی تمہیں حقیقت کی تلاش ہے ہی نہیں معلومات میں اضافے کی تلاش ہے تو تمہیں حقیقت کہاں ملے گی اسی طرح خالہ میں جانے کے بعد بھی تمہیں خدا نہیں ملتا کہتے نہیں ہیں دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا خالہ سے آگے چاٹ پر سے آگے کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں پایا ارے خدا کو جب پاتے جب تمہارے یہ سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا تمہارا تو یہ سفر معلومات کے اضافے کے لیے ہے ان لوگوں کو حقیقت ملتی ہے جن کی تلاش جن کا سفر حقیقت کی تلاش کے لیے ہوتا ہے بتایا گیا کہ کچھ لوگ پیٹ کے لیے فکر کرتے سائنس دا معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتا ہے لیکن مومن مومن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں غور کرتا ہے معرفت کے لیے غور و فکر کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کروں یہ فرق ہو جاتا ہے ایک سائنس دا میں اور ایک مومن میں اس کا مطلب ہے کہ مومن زیادہ عقل مند ہوتا ہے بالمقابل سائنس دا کے اس لیے کہ سائنس دا کا سفر تلاش حقیقت کے لیے نہیں ہوتا معلومات میں اضافے کے لیے اور مومن کی تلاش کا جو سفر ہوتا ہے وہ تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے اب بتاؤ عقل مند کون وہ شخص جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو تلاش معلومات بتاؤ اللہ تبارک تالہ نے فرمایا کہ دیکھو مومن یہ اقل مند ہیں کہ ان کا سفر تلاش حقیقت کے لئے ہوتا ہے ورنہ یہ یہ سائنگ تھا تو خلاوں میں چلے جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں کہتا ہم کو خدا نہیں ملا خدا کیوں ملے گا تمہارا سفر تو تلاش حقیقت کے لئے تھا ہی نہیں خدا کی تلاش کے لئے تھا ہی نہیں تمہارا سفر تو معلومات میں اضافہ کے لئے تھا خدا کیسے ملے گا تم کو خدا کی تلاش تو کرو اس کے لئے سفر کرو تو خدا ملے گا مبلک کے اصاب بتایا جا رہا ہے مبلک کیسا ہونا بتایا جا رہا ہے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے سخت دل نہیں ہونا سخت کلام نہیں ہونا بات کرے تو پھول جھڑے مبلک کے پہلی صفت دوسری صفت اگر اس کے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے اور غلطی ہونے کے بعد ان کو چھوڑ نہ دے بلکہ برابر ان کی خیر خواہی کرتا رہے تین چوتھیں مشورہ کرتا رہے ان سے بشاوروں فلم یہ مبلک کے چار خصوصیات ایک آیت کریمہ میں بیان کی گئے جو ابھی میں نے پڑھا وَلَوْكُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَا الْفَرْضُ مِلْحَوْلِكَ ایک بات بتایا رہی ہے جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے ایک بڑی پہری بات وَسَارِعُواْ اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَلْلَةٍ اَرْضُحَ سَمَاوَاتُ وَلَضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِمْ کہ بڑھو اس بڑھو اپنے رب کی طرف وَسَارِعُواْ اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے لمبائی کا معاملہ نہیں بتایا گیا ایسا کیوں نہیں کہہ دیا گیا جنت کی طرف بڑھو مغفرت کی طرف بڑھو اس کا مطلب یہ دنیا میں تم کتنے بھی عامال کیوں نہ کر ڈالو اچھے سے اچھے جنت کا بدل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ بخش نہ دے اپنی رحمت سے وَسَارِعُواْ اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ یہ نہیں کہا گیا جنت کی طرف بڑھو ارے اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو تم کتنے اچھے عامال کرو اگر اللہ کی مغفرت نہ ہوگی تو جنت نہیں ملے گی مغفرت پہلے ہے جنت بعد میں ہے لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو اللہ بخش دے تو بخش دے نا پھر تو جنت ملنے ہی والی ہے تیری مغفرت کے اوپر معاملہ ٹکا ہو بس اس بسک نگاہ پہ تھاہرا ہے فیصلہ دل کا بسک نگاہ پہ تھاہرا ہے فیصلہ دل کا کہ اگر تو مغفرت کی نگاہ سے دیکھ لے نگاہ پرخومار سے دیکھ لے تو جنت تو ملی جائے گی تو مغفرت کی تلاش کرو جنت تو ملنے ہی والی ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کی در جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے جنت ہے کی در یہ سوال نبی سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ جب رات ہوتی ہے تو دن کی در چلا جاتا اور دن ہوتا ہے تو رات کی در چلی جاتی ہے ایسے ہی ہے جنت کا ماملہ یعنی جواب یہ دیا گیا کہ دن جب کہیں رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں رات رہتی ہے ہے نا تو ایسے ہی کائنات کے ایک حصے میں عالی اللی جین ہے اور کائنات کا دوسرا حصہ وہ اصلاح صاحب علی نے جاننا ہوئے بہت پراصرار کتاب ہے بہت پراصرار کتاب ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو دیکھو گے اے بیگ لیے ہوئے شہروں شہروں گھوم رہے ہیں اے بیگ لیے ہوئے ہیں دنیا بھر کے چیک بھرے ہوئے ہیں ہوتلوں میں ٹھیرتا ہی ہے اے کتا بڑا آدمی ہے کیا مزے لے رہا ہے زندگی کے اللہ فرما رہا ہے لا یغرننکا تقلب اللذین کفر فی البلاد شہروں میں یہ جو اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں بلاد مانے شہروں 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 میں جو یہ اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نے ڈال دیں ان کا گھومنا پھرنا لا یغرننکا تقلب اللذین تقلب مانے کبھی یہاں آنا کبھی ادھر چلے جانا کرنول سے ہیدر آباد ہیدر آباد سے وشاکہ پٹنا وشاکہ پٹنا یہ تقلب لا یغرننکا تقلب اللذین کفر اللہ کے نافرمانوں کا ادھر ادھر جانا بیگ لیے ہوئے لاکھوں کے چیک لیے ہوئے ایش و آرام کے لیے فائیو سٹار ہوتلومیٹر نہ کہی تمہیں دھوکے منرال لے متاؤن قلیل تھوڑے دنوں کا ماں ملا ہے او ماں واہم جہنم ان کے اوپر افسوس کرو ان کو دیکھ کر کے حسرت مت کھاؤ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں چھوٹ چھات کی تردید فرما دی کوئی یہ کہے کہ میں دیوتاؤں کی نسل سے ہوں اس لیے میں سب سے بڑا کوئی کہے کہ وہ راکششوں کے اولاد ہیں اس وجہ سے وہ بہت نیچا ہے نہ ہے سب آدم اور ہوا کے اولاد اور اس طرح ہندو مسلم سیکیز سب بھائی بھائی ہو گئے اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہیں یہ اور بات ہے کہ کچھ فرما بردار ہے اللہ کے کچھ نہ فرما نہیں ہے لیکن سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اس طرح ایک رشتہ بن جاتا ہے ہمارا سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہندووں سے بھی ہے ہمارا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے ہمارا تعلق یہودیوں سے بھی ہے اس لیے کہ یہ سب ایک ہی جگہ سے تو آئے ہیں سب بھائی بھائی ہیں اسی آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے اس کے بعد کہا گیا کہ چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اقتفا کرو یہاں عدل کر ہی نہیں پاتے انصاف کر ہی نہیں پاتے دو دو تین تین بھی میں کر لیتے اللہ فرما رہا ہے کہ دو دو کر لو تین تین کر لو چار چار کر لو لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو واحدہ ایک کے اوپر اقتفا کرو عدل اگر نہیں کر سکتے تو یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے عدل کر سکو تو چار عدل نہیں کر سکتے ہو تو فر ایک یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائیں گے اس کے بعد بتایا گیا کہ توبہ کب کرنا یہ بہت اہم باتیں دیکھو اس لیے کہ ہر انسان گنہکار ہے کون سب پیڑ ہے جس کو ہوا نہ لگی ہو یہ بات آج یہاں سے لے جاؤ بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں توبہ کون سے گناہ کے اوپر ہے فرمایا کہ انما توبت اللہ یعملون سییات بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ توبہ کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ موت آ جائے اور موت جب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تب اس وقت بولو اب میں نے توبہ کیا تو توبہ قبول نہیں ہو یعنی موت آنے سے پہلے عالم آخر کا منظر سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور حدیث پاک آپ سنیں مانا آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبت العبد مالم یغرغر رواہ ابن ماجہ اور رواہ ترمیزی یہ روایت ترمیزی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے یہ غرغرہ کیا ہے یہ غرغرہ کیا ہے غرغرہ نہ آ جائے غرغرہ سے پہلے تک قبول کرتا ہے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ غرغرہ کیا ہے غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتلی چیز مائے کوئی پتلی چیز موہ کے اندر ڈالی جائے اور بچارہ وہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے پتلی چیز موہ میں آنے کے بعد اس کو زبان سے موہ میں ایرے پھیرے لیکن اسے ہلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو غرغرہ آ گیا یعنی اب جتنا کھا چکا تھا جتنا تیرے مقدر میں تھا وہ کھا چکا ہو گیا اب ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اترے گا بعض لوگ جو مردوں کو نہلاتے ہیں جب اسے وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موہ سے پانی نکل لائے یہ وہی پانی ہے کہ موہ میں ڈالا جاتا ہے چمچے کے دریئے لیکن ہلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے اس لیے کہ اب ایک قطرہ پانی اس کا مقدر نہیں ہے اس کا مطلب ایک ایک قطرہ پانی لکھا ہوا ہے ایک ایک دانہ لکھا ہوا ہے کتنے دانے کھائے گا کتنے قطرے پانی پھیے گا جو قطرہ مقدر میں نہیں ہلق سے نیچے نہیں اترتا نہلاتا ہے وقت باہر نکلاتا ہے کتنا مجبور ہے انسان کیا تکبر کرے گا کہ یہ بکھیڑا کیا ہے یہ سب کھڑا کیا ہے اچھے انسان بنو اور اچھی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ کچھ نہیں ہے یہاں سراب ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہاں کچھ نہیں تو گرگرہ کسے بولتے ہیں کوئی پتلی چیز موہ کے اندر ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے موہ کے اندر اس کو ایرے پھیرے مگر اس کو خلقوم سے نیچے نہ اتار سکے یہ حالتِ گرگرہ ہے اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جائے گی تو اللہ گرگر آنے تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے لہذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی جائے پتہ نہیں کب گرگرہ آ جائے اس لئے کہ اسی کو موت کا وقت تو تم معلوم نہیں قیامت کی طرح قیامت کبائے گی موت کبائے گی کسی کو معلوم نہیں اس کے بعد محرمات بتائی جارہے کہ کون کون سے عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں تو سات یہ نسبی رشتے سے وہ حرام ہیں عورتیں اور سات رضائی رشتے سے سات رضائی یعنی دودھ پلانے کی طرف سے سات رضائی رشتے سے سات نسبی رشتے سے اور چار سوسرالی رشتے سے یہ کتے ہو گئے تقریباً اٹھرہ سات سچودہ اور چار اٹھرہ یہ محرمات تفصیل یہ ہے معمولی کہ بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی کو نہیں لاسکتے بیوی کے ساتھ اس کی پھوپی کو نہیں لاسکتے بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں لاسکتے اور کوئی عورت اگر دوسرے کے نکاح میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے یہ چوتھے پارے کا خلاصہ رہا ہے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين